بناو ڈاکٹر بناو دولت ہے تو اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناو ہمارے حکیم المیلت امیر شریعت مطیع شفلی صاحب کرنا تک ہے اللہ غریب الرحمت فرمائے پتہ سال بقاری شریف پڑھانے کا جن کو شرط حاصل ہے حضرت بارہاں مالداروں کو تربیت دیتے تھے کہ تمہاری دولت کا صحیح استعمال کرنا ہے تو تم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناو اس لیے کہ ہماری قوم کی عورتیں جب اسپتال کو جاتی ہیں علاج کے نام پر کوئی غیر مرد ہاتھ پکڑتا ہے کہ ہماری ایمان کامتا ہے بناو ڈاکٹر بناو انجینئر بناو لائر بناو جو بنانا ہے بناو کسی بھی ایڈوکیشن سے اسلام اختلاف نہیں کرتا لیکن شرط یہ ہے جو بھی بنانا ہے تعلیمِ قرآن کے بعد بناو جو بھی بنانا ہے تعلیمِ محمد کے بعد بناو جو بھی بنانا ہے مدت کے بعد بناو جو بھی بنانا ہے سبق توحید کا پڑھانے کے بعد بناو جو بھی بنانا ہے سبق رسالت کا پڑھانے کے بعد بناو جو قرآن پڑھ کر ڈاکٹر بنتا ہے جو قرآن پڑھ کر انجینئر بنتا ہے جو قرآن پڑھ کر اور بھی اعلیٰ تعلیم سے آ راستہ ہوتا ہے ہم نے ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی یونئر سٹیوں میں داری کی حالت میں اپنی کلاس روم میں تھے یہ نظمت اور برکت ہے قرآن کی پڑھاؤں پڑھاؤں آج اسلام پر اعتراضات ہو رہے کتوں کی طرح بھوگ رہے اور جاہل مسلمان ان بھوکوں کا شکار ہو رہے اور جواب جن کا رشتہ قرآن اور حدیث سے مضبوط ہے وہ ضرور دیں گے ابھی میں نے کہا نہیں کہ کسی بھی زبان سے تمہارا تعلق کیوں نہ ہو ہمارا ایمان کہتا ہے ہمارا نبی کہتا ہے مرنے کے بعد زبان کونسی ہو جاتی عربی ہو جاتی ہم نہیں معلوم یہ بیان ڈلی کو چلے گا تو پھر کیا بل پاس ہوتی معلوم نہیں اب خبرستانوں پر بھی بل پاس ہو جائے گی کوئی مردہ سوائے ہنڈی کے کسی اور زبان میں بات نہ کرے کہیں سے کہیں سے بل پاس ہو رہی نا صاحب ہو رہی نہیں ہو رہی اگر ان سیاسی لوگوں کا اختیار اندر کے لوگوں پر بھی چلتا تو پھر میرے دوستو ہماری طرح اس وقت مردے بھی پریشان ہوتے ہیں انسان کی طاقت کی آخری حق موت ہے موت کے بعد کسی کی چلتی نہیں اللہ نے ایک موقع ایک تھوڑا سا اختیار کیا دیا انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے اور اس کے عزام کو گمان کو چھوڑنے کے لیے ہی اللہ نے موت جیسی چیز کو رکھا ہے اگر موت نہ رکھتا اللہ اکبر اللہ اکبر اگر موت نہ رکھتا تو پھر انسان خدای دعویٰ کرنے میں پیچھے نہ ہٹتا مرو پتہ چلے گا ہمارے بیانات سچے تھے کے جھوٹے تھے مرو میں ہمیشہ کہتا ہوں خاموش مہیتوں کو اور خاموش خبرستانوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ بڑے سکون کی جگہ ہے اندر کی حالت سوائے اندر والوں کے کوئی اور جانتا نہیں کپڑے اچھے سوٹ کوٹ پیٹ کوٹ پھیل لکھا گا تو امبانی کا چتہ سمجھو لکھو کپڑوں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ویسے خبروں میں اور قبر والوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے غرض مرنے کے بعد کیا اچھار پڑنا ہے اس کے بعد بیان شروع کرنا ہے ہسے تو ڈوٹ ہوگا کہ تم لگا بیزار ہوگی اللہ اکبر تھوڑا تھوڑا سنو یاد رکھو اس کی دعوت کرو اس کی تبلیغ کرو گھروں میں مذاکرے کرو اب تمہیں گھر کو گئے تو بھابی پوچھیں گے نہیں کان سے دی آرہی ہوں کو ارے پوچھتے نہیں پوچھتے سب بھی کیا موڑی انکل کے مسلک کے کیا ان کو نہیں کہا تو ہمنا بھی نہیں ہمیں گے تو پوچھتے نہیں پوچھتے ہماری اعظم مولی صاحبہ کچھ پوچھتے ہیں تو تم نہ نہیں پوچھیں گے پوچھتے ہمارے اممات پوچھتے ہی تو کیا پوچھتی تو بھول کو فیرون منو نو کو کیا مولانو جو رو کان جی فون کری تو بھی اٹھائی نہیں نا تمہیں ہتتہ لیت آئی نا تمہیں کان جی گئے تھے کان جی تھے کو بھول گر پوچھے تو بیگم پوچھی تو سمجھ جانا انہیں بہت محبت کرتی ہے ہمنا ہمارے ساتھ بیٹھو بابا مولی صاحبہ کے ساتھ بیٹھو ہر سبق ملے گا کہاں گئے تھے کہاں ہی بول کر پوچھی تو ڈوٹ کر رہی ہے بول کر بولو نو کو محبت کرنے کا ثبوت ہے کی کہ تو اپنی پراپٹی کسی کو انہیں دینا نہیں چاہرئے اپنی پراپٹی یہ محبت نہیں دور گئے اب تمہیں گھر کو گئے بھابی پوچھی میری بہن پوچھی میری آپا پوچھی میری امہ پوچھی تو یہ ازباق کا مذاکرہ کرو گھروں میں دین زندہ ہوگا خالی گھرہ ہمارے غیبت کے اڈے لڑائی جھگلوں کے اکھارے ساز پہو کی پہچان ہمارے گھروں میں دینی مذاکرے نہیں خورانی مذاکرے نہیں سیرت کے مذاکرے نہیں صحابہ کے مذاکرے نہیں عورتوں کا انتظام ہے نہیں ہے ہے ماشاءاللہ کان ہے منجب بھاگ میں روستا ہے اگر تیرے اندر دین ہوتا تیرے گھر کا بچہ پیپو سلطان ہوتا سبحان اللہ تیرا ایمان پکا ہوتا تیرے گھر کا بچہ غوث العظم ہوتا تیرے آمان کامل ہوتے آج تیری نسل آشق رسول ہوتی بہائی سیتے ماں کے تیرا پردہ مکمل ہوتا بہائی سیتے ماں کے تیری حلا مکمل ہوتی تو تیری بیٹی رابیہ بسریہ نسلیں جاہے لڑکوں کی شکل میں ہو یا لڑکیوں کی شکل میں ہماری نسلیں جو برباد ہیں نہ حضرت یہ دشمنوں کی طاقت اور سازش نہیں ہمارے اپنے گھروں کی غفلتوں کا نتیجہ آہ حشر کے میدان میں اس آج اس کا جیبان پھکڑ لینا جس کی ماں اچھی ہو بہائیہ ہو بادشرم ہو اور اس کی اولاد نالائک ہو ہو جی نہیں سکتا آم کے گھاڑ میں آم ہی نکلتا ہے کریلا نہیں نکلتا کریلا معلوم ارے یوگی زیادہ کھایا گتے وہ کریلا دھاڑوار میں ہے فائدہ تو ضرور ہے لیکن تیش میں بڑا کروائے فائدہ تو ضرور ہے پیش میں ذرا کروا ہے آم کے دھر سے آم ہی نکلتا ہے جام کے دھر سے جام ہی نکلتا ہے اللہ والوں کے گود سے اللہ والے ہی پیدا ہوتے ہیں حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نام کیا باعزید بستامی اور ایک مرتبہ بولو باعزید بستامی اور ایک مرتبہ بولو باعزید بستامی پھر کب تبی دھاڑوار کو آکو پوچھا تو بولتے انشاءاللہ آکو کیا پوچھتے ہیں تم نہ بلائیتے ہیں تنہ حضرت قریب میں نکل باوا منگی بلاؤ نکل باوا میرا بھی گھر ہے میرا بھی مدرسہ ہے اور بھی مدرسوں کی ذمہ داریاں ہیں دھاڑوار علماء سے خادی شہر نہیں ہے تمہارے علماء سے تم فائدہ حاصل کرو باہر سے آنے کی ضرورت نہیں مولانا کم ہے حضرت کم ہے حضرت کم ہے حضرت کم ہے خاری صاحب کم ہے ناتخہ کم ہے اپنے اماموں سے فیض پاؤ ہمیں سال دو سال کو یک گھنٹہ دیتے ہیں لیکن تمہارے امامہ روزانہ تمہ پانچ وقت کی نماز کے نام پر کم سے کم دو گھنٹے تو دیتے ہیں ایبیٹ ایبیٹ جاؤ یہ تو نیچے اترو کیا نام حضرت کا بایزید بستامی بایزید بستامی بایزید بستامی ایک ہے نام یزید ایک ہے نام بایزید یزید نام بھی اچھا ہے بایزید نام بھی اچھا ہے کرنے والا کام غلط کر دے لیا تو نام کا کیا بایزید بایزید پر ہم کو یہ تراز ہے نام پر ہمرا کیا ہے ایک صاحب آ کر پوچھے حضرت میرا نگاہ تمہیں پڑھائیسو حضرت